جواد یہ بتائیے گا کہ بابر آزم جس فارم میں تھے وہ بڑے دوڑ ٹوریمنٹس میں جا کے ان کی فارم کولیپس ہو گئی لیکن اگر اپنے کاؤنٹر پارٹ کو اسپیشلی انڈیا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ویراد بھی بہت اچھی فارم میں ہیں اور ویراد کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے تو شب من گل ہو گئے روئی شرما ہو گئے وہ ایک دم سے بڑے ٹوریمنٹ میں آ کے اپنی فارم میں پیک پہ جاتے ہوئے لیکن ہمارے بلے بازوں کی فارم نیچے آتے اس کی کیا وجہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ میرے خیال میں اس فارم ایم کنسرنڈ اس کے وجہ یہ ہے کہ ویراد کی جو ویراد کی فارم ان کی اپنی ابیلیٹی پہ تو ہے ہی ہے لیکن ان کو جو ہمیشہ ہر میچ میں ایک سٹارٹ ملتا ہے نا آپ نے دیکھا تھا جب اسٹریلیا والے میچ میں ان کو سٹارٹ نہیں ملا تو شروع میں ویراد بہت سٹرگل کر رہے تھے ایک کیچ بھی ان کا چھوٹا تو جب اس کے علاوہ جتنے بھی انہوں نے تین میچز کینے تینوں میچز میں ان کو ایک سٹارٹ ملائے تو جب آپ کو ایک سٹارٹ ملا ہوتا ہے نا تو جب آپ بیٹنگ کرنے اندر جاتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی بہت ہو جاتی ہے آپ پر پریشر نہیں ہوتا آپ پر فارم زیادہ ابیلیٹی رکھتے ہیں ایس فار اس بابر اس کنسرنڈ میرا پرسنل اپینین ہے کہ بابر کی سٹرگل کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپنرز سٹرگل کر رہے ہیں آپ نے دیکھا پیچھے چار چھے مہینے میں سال میں بابر نے بہت اچھا کیا ہے پرسنل لیول پر بھی لیکن اسے اچھا تب بھی کیا ہے جب آپ کے اوپنرز میں سے کوئی ایک لازمی کلک کیا ہو ایک نے پچاس ساٹھ ستر سو رن کیوں یا دونوں چلے ہو تب بھی بابر اچھا چلا ہے یا ابھی ایک چلتا تھا تب بھی بابر اچھا چلا ہے ابھی انفرشنٹلی ان مچوں کے اندر ہو یہ رائے ایجیہ کپ میں بھی یہ ہوا اور ابھی بھی یہ ہوا رہا ہے اب سارہ کا سارہ ریکارڈ رہا گے دیکھے کسی بھی مچ میں بابر کو اچھا سٹارٹ نہیں مل رہا وہ سارہ کا سارہ کا سارہ پریشر جو ہے نا وف سکورنگ دوسرند وہ بابر پر آ رہا ہے اب انوبلیٹی نہیں میں کہوں گا کہ بابر میں بلیٹی ضرور ہے لیکن میرے خواہل میں یہ پریشر سے کوپ آپ نہیں کر رہے ہر اس وارہ ایم کنسرن اظنگان شورٹ کومیٹ آباہوبپوڈ کبیٹنسی کا فرق ہے بہتا تیا زیادہ سب سے بڑا پریشر کبیٹنسی کا ہوتا ہے اور انڈی اسے جگہ پر جاگے کھل رہے ہیں تو میرے خال میں ایسے پلیر بہت بڑے پلیر ہیں بابا ردم مگر کبیٹنسی کا بہت بڑے پڑا ہے مہا پر اور وہاں پر جس طرح سے پریشہ ہے ہوم کنڈیشن ہوم کراوٹ تو میرے خال میں ایک دو گنگ سے خراب بھی جاتی ہیں تو پھر آپ کو کیپٹنسی بھی کرنی ہے آپ نے جواب بھی دینا ہے کس پلیر کو کھلانا ہے کس کو نہیں کھلانا پھر انجریہ ہو رہی ہے مابر پلیرز کی تو میرے خال میں ڈائی ویڈ ہوا ہے بابا رازم کے جو مائنڈ ہے نا سفخت اور میرے خال میں جتنے بڑے کیپٹنس آگر دنیا میں آپ نے دیکھے ہیں تو وہ خود ریفیوز کر رہے ہیں کہ ہم نے کیپٹنسی نہیں کرنی ہے تو مجھے بھی آگے فیچر میں یہی لگ رہا ہے کہ بابا رازم ایک نا ایک دن ہاتھ کھڑے کر دیں گے نہیں وہ نہ بھی کھڑے کریں اگر نہ بھی کریں ویسی انڈیویلی بتا رہا ہوں کہ on the field یہی پرابلم ہو رہی ہے کہ نہ بھی کریں مگر پھر بھی افیکٹ جو ہے آپ کی پرپورمس پر پڑتا ہے کہاں 48 سنچریز ورادکولی کی اور کہاں پر 19 سنچریز بابا رازم کی تھی یہ فرق ہے جب آپ نے ورادکولی کی بات کی ورادکولی بھی جب کیپٹن تھے تو ان کی خود کی فارم بھی کوئی خاصی اچھی نہیں تھی تو he is absolutely right کہ ایک پریشر added on pressure ضرور ہوتا ہے کیپٹنسی کا